میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں لاہر میں ایک پرائیویٹ فارمیسی میں کام کرتا ہوں کہ ہمارے پاس کچھ حضرات آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بل چاہیے میڈیسن کا کیونکہ ان کو گورنمنٹ نے سولت دی ہوتی ہے کہ میڈیس کا لاب کا فری ہے تو وہ لوگ آتے ہیں بل بنوا لیتے ہیں ہم سے اور وہ ادھر سے پیسے لے لیتے ہیں لیکن ہم سے میڈیسن مغیرہ وہ نہیں لیتے آیا کہ یہ جائز ہے یا نا جائز ہے یہ سائل اپنے دل سے پوچھے جائز ہے کہ نہیں میں سمجھتا ہر سمجھدار مسلمان سمجھ سکتا کہ یہ غلط ہے اور جو بل جھوٹا لے رہا وہ بھی سمجھتا ہوگا کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں کبھی جا کر بولے گا نہیں کہ یہ جھوٹا بل ہے بولے گا تو اس کو پیسے گھن دے گا یہ گناہ ہے حرام ہے اور جو رقم اس نے اس طرح لی وہ بھی حرام جھوٹ بول کے لی جبکہ دوا لی نہیں ہے علاج کر بھی اور خالی خالی جھوٹ بول کے رقم لے لی تو حرام قطعی ہے تو بالکل چٹنگ ہوئی ہے تو واپس دینی پڑے گی جس سے لی اور توبہ بھی کرنی ہوگی اور جس نے اس کو اس طرح جھوٹا بل بنا دیا نا وہ جھوٹا بل بنانے والا بھی گناہ گار ہے کمپنی کی طرف سے جو پرچیزر ہوتے ہیں نا جی ہاں پرچیزر جو ہوتے ہیں کمپنی کی طرف سے تو یہ اس میں کسرت سے سے یہ خائن اور یہ دغاباز ملیں گے جو اس طرح کرتے ہیں بالغلط دکاندار یوں سمجھتا ہے کہ میں نہیں دوں غلط تو میں بھوکا مر جاؤں گا یہ اس کی بھول ہے حلال روزی کھا کر بھی تو لوگ زندہ ہیں ہی نایر آپا صرف گریزر ان کو نہ لیں بپا کیونکہ یہ جیسے کہتا ہے نا کہ چھوٹا آدمی چھوٹی چھوڑی کرتا ہے بارا آدمی بری چھوڑی کرتا ہے بعض وقت یہ اس طرح مدخ خیانت کر رہے ہوتے جو اپنے سیٹھوں کو اور اپنی پرائیوٹ کمپنیوں کو فراڈ کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں اسپیشلی جو ایکسپورٹ اور امپورٹ کرتے ہیں ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ڈائریک ڈائریک گورنمنٹ کو غلط بیانی کر رہے ہوتے ہیں اس کو ان کی لینگویج میں کہتے ہیں آور انوائس اور انڈر انوائس یعنی جب مال باہر بھیجتے ہیں نا تو اس کو ایکسپورٹ اس پر حکومت ویلیو پر نفع دیتی ہے اب یہ ویلیو جتنی وہ کریں گے نا اتنی ان کو مطلب کے پیسے ملیں گے تو وہ بھی غلط بیانی ہوتی ہے اس کو آور انوائس کےتے ہیں اور جب یہ امپورٹ کرتے ہیں تو ان کو ڈیوٹی لگتی ہے تو اس پہ یہ انڈر انوائس کرتے ہیں کہ یہ کم قیمت بتاتے ہیں اور کم قیمت بتانے کے بعد ویلیو کے پر ان کو ڈیوٹی لگتی ہے تو اس پر یہ کم ڈیوٹی لگانے کے لیے اپنی ویلیو کو غلط لکھتے ہیں بیشتے ہوئے زیادہ لکھتے ہیں منگاتے ہوئے کم لکھتے ہیں تاکہ بیشتے ہوئے ان کو گورنمنٹ سے نفع زیادہ مل جائے اور منگواتے ہوئے ان کو ڈیوٹی کم پڑے ان دونوں صورتوں میں یہ بھی غلط بھیانی کرتے ہیں یہ ہے پھر بیچارے جو بات سچ بولتے ہیں وہ پھر یہ فریاد کرتے سنائی دیتے ہیں ہم سچے بولتے ہیں تو ہم پس جاتے ہیں اور مارکٹ میں رہنا بھی مشکل ہوتا ہے کیونکہ میرے ساتھ ایک دکاندار ہے جس نے انوائس میں ڈنڈی مار کر ایمپورٹ کر کے وہ چیز اپنی دکان پر مانگوالی ڈیوٹی پیمنٹ کر کے اب وہ دکان میں اس کو چیز سو روپے کی پڑ گئی سیم چیز وہی چیز میں نے مانگوائی ہے میں نے پروپر اس کی قیمت لکھی مجھے ڈیوٹی پڑ گئی پوری اب میری دکان میں جب وہ چیز سیم چیز آئی وہ ڈیوٹی سو روپے کی تو میری دکان میں مجھے پڑی سیم چیز دنڈی مار کر اس نے سو روپے کی اپنی دکان میں مانگوالی میں پوری بھر کا ڈیوٹی سو روپے کی میری دکان میں آئی اب میری دکان سے ڈیوٹی سو روپے کی چیز کون خریدے گا یہ اتنا بڑا پروملہ میں بھار کیٹے ہیں ہر معاملے میں یعنی یہاں حصہ نظام لوگوں نے غلط کر رکھا یہ نالائک افسران صحیح ہو جائے نا جو چوریاں کرتے اوپر رہے کے چوریاں کرواتے ہیں ابھی کوئی آپ نے وہ اٹپٹے انگلیش کے الفاظ بولے نا وہ یوں ایمپورٹ کرتے ہیں یوں ایکسپورٹ کرتے ہیں اس میں سبھی افسران ملے ہوئے ہوتے ہیں ان کو سب پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اس کو ایٹی پی ویلیو کہتے ہیں ایمپورٹ ٹریڈ پرائس ایٹی پی ویلیو فکس ہوتی ہے کہ یہ آپ موارے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ ہر چیز فکس ہوتی ہے تقریبا لوگوں کو جو بھی افسران اول موسٹ موسٹ بھی زیادہ تار افسران وہی ہیں جن کو سب پتہ ہے کہ یہ چیز کتنی کی تھی کیا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے رشوتوں نے ہمارے معاشرے کا بیرہ گر کر کر رکھ دیا ہے میں سب سے کرپشن کو سب سے بنیادی چیزیں بابا میری سماج میں یہ رشوت آتی ہے کیونکہ یہ وہ یعنی یہ وہ آپ لاکھ کانون کا پانی جس ٹینک میں آپ بھر رہے ہیں وہ ٹینک لیکیج ہے تو پانی ٹیک ہے گا کیسے ٹینک کے اندر رشوت جو ہے نا وہ لیکیج ہے بابا کہ وہ کوئی کانون کو ٹکنے نہیں دیتی بجا فرمائے ڈرائیور پیٹرول بھر مانے یاد ہے تو وہ بھی غلط پرچی یعنی کہ کوئی یہ نہیں کہ اگر آدمی ڈیپ چلا جائے تو کتنا آوے کا آوہ بگڑا ہوئے اتنا جھوٹ اور فراد ہے تو جو بھی حرام کھاتا ہے غور سے سن لے فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی آدم یعنی انسان کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لانت کرے گا جب تک کہ وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہے گا اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا الامان والحفیظ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عزوجل